ہائی فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کھانا پکانا آج کے ہماری بہت ہی سپیشل اور دعوت سپیشل ریسیپی ہے چکن ٹکا مسالہ یہاں پر ہم بہت ہی انسٹنٹ اسے بنانے والے ہارڈلی یہ دس منٹ میں ریسیپی ریڈی ہو جاتی ہے اب بہت ہی ایزی سٹیپس کے ساتھ میں بنانا ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کریے کمنٹ کریے اور زیادہ سیادہ شیئر کریے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے چکن ٹکا کا ایک پیکٹ لے لیے ہے اس کی پرائز ہے 45 روپیس اور یہاں پر میں نے ہاف کیجی چکن کی ساب سے بنا رہی ہوں یہ پیکٹ کا جو مکشر ہے ہم ایک برطن میں نکال لیتے باول میں اور یہاں پر ہم 250 ایمل پانی دالیں گے اور اس کا اچھا سا پتلا سا پیسٹ بنا لینا ہے یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی دالتے ہوئے اس کا اچھا سا بٹر بنا لیے ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے یہاں پر ہم نے ایک کڑائی لے لیے اس کے اندر میں نے 3 دیبل سپون یہاں پر بٹر لیے ہے یہ ہوم میٹ بٹر ہے اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس میں چکن دال دیتے اور اسے چکن دال کر اسے کنٹینو چلاتے ہوئے 8 سے 10 منٹ تک اسے بھوننا ہے یہ دیکھیں پھر 10 منٹ ہو چکے ہیں اسی طرح کا پوفیکٹلی اس کا تھوڑا سے کلر آنا چاہیے ابھی ہم اسے نکال لیتے ہیں اور یہی بٹر کے اندر ہم یہ جو پیسٹ بنا کر رکھے ہوئے اسے دال کر اچھی طرح سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے لگ بک اسے بھوننے کے لیے 8 سے 10 منٹ لگیں گے اس کے اوپر جب ایک تری سے آنے لگے تری چھوٹنے لگے تب تک ہمیں اسے بھوننا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم اسے کنٹینو چلاتے ہوئے رہے گے جس سے کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوگا اگر آپ کے گھر میں اچانک کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اسی سٹیپس کے ساتھ میں 10 منٹ میں یہ ریسیپی ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے یعنی کہ مسالہ ہے بہت ہی اچھی طرح سے بھوننا ہوا ہے ابھی ہم یہ اسٹریج میں آ کر یہاں پر جو ہم نے چکن بٹر کے اندر کر کے رکھے تھے وہ دال دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم اسے اچھی طرح سے مسالے میں میکس کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو باول میں میکس کر کے رکھے تھے اس میں تھوڑا سے پانی دال کر اس کے اندر میکس کر لیتے ہیں یہاں پر جیسا کہ چکن ٹک کا مسالہ بنا رہے وہ تھوڑا سا گریوی ٹائپ میں ہوتا ہے آپ اس کے اندر پانی ایک دم میجر کر کے دال لیے گا پہلے میں نے 250 ایمل پانی دال لیتے ہیں اور بعد میں 250 ایمل یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اسے دھک کر 10 منٹ پکا لیے ہیں وہ بھی دیمیک ہے اس پر یہ دیکھیں پوفیکٹلی ریڈی ہو گیا ہے اس کا کلر اور اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا پوفیکٹ آیا ہے جیسا کہ ریسٹورنٹ میں ملتا ہے چکن ٹک کا مسالہ بلکل اسی طرح کا ریڈی ہوا ہے یہاں پر ابھی ہم تھوڑا سے ہرا دھنیا دال دیتے ہیں یہ دیکھیں پوفیکٹلی چکن ٹک کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر وغیرہ کتنا پوفیکٹ آیا ہے یہ آپ پراتے کے ساتھ میں بھی کھا سکتے ہو رائس کے ساتھ میں بھی کھا سکتے ہو تو کیسے لگی ہے آپ کو ہماری ریسپی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریے زیادہ سادہ شیئر کریے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ ہمارے ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تینک یو با بائی